اشتركوا في القناة معزز ناظرین عزیز طلبہ اور طالبات تفسیر کورس کا یہ دوسرا اپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کورس میں ہم قرآن حکیم کے تیسمے پارے کی مکمل تفسیر ہر ایک آیت کی تفسیر انشاءاللہ تفسیر حسن البیان اور تفسیر ابن کثیر کی روشنے میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں پہلے اپیسوڈ میں آپ نے صورت الفاتحہ اور صورت النبا کی تفسیر سماد فرمائی آج ہم آگے بڑھتے ہیں تیسمے پارے کی جو دوسری صورت ہے وہ ہے صور نازیات صور نازیات جو ہے یہ 79 نمبر کی صورت ہے قرآن حکیم کی اور یہ مکی صورت ہے اور اس میں 46-46 آیتیں ہیں آئیے صورت کریمہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں وَنَّازِعَاتِ غَرْقَ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کے کھیچتے ہیں نازیات کے معنی نازیات کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سختی سے کھیچنے والے اور غرقہ گرگ کے معنی ڈوب نہ تو ڈوب کر سختی سے کھیچنے والے فرشتوں کی قسم یہاں کھیچنے والوں سے مراد فرشتے ہیں اس سے وہ فرشتے مراد ہیں جو کفار اور مشرقین کی روحیں قبض کرتے ہیں اور بہت سختی کے ساتھ بہت تکلیف کے ساتھ ان کی روحیں قبض ہوتی ہیں اس کے بعد فرمایا کہ وَنَّا شِطَاتِ نَشْتَا اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھولتے ہیں گرے کو کھولتے ہیں یعنی اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اہلِ ایمان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں اور اتنی نرمی سے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں جیسے کسی گرے کو کھولا جائے وَالصَّابِحَاتِ سَبْحَا اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے فرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات اللہ تعالیٰ کے جو فرامین ہوتے ہیں دنیا کے مختلف امور کو سامالنے کے لیے تو ان احکامات کو پورے دنیا میں لے کر کے وہ پھرتے ہیں وَالصَّابِحَاتِ سَبْحَا سَبْحَا کے معنی عربی میں تیرنا سمینگ کرنا تو چونکہ وہ آسمان سے زمین پر اترتے ہیں تو ان کے تیزی سے اترنے کو اللہ تعالیٰ نے تیرنے سے تعبیر فرمایا ہے فَالصَّابِقَاتِ سَبْحَا فِرْا ان فرشتوں کی قسم جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں سبقت کرتے ہیں لپکتے ہیں ایک دوسرے سے پہلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَا اور پھر ان فرشتوں کی قسم جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تدبیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ان کو آرڈرز دیتا ہے جو احکامات دیتا ہے ان کو دنیا میں وہ نافذ کرتے ہیں اصل مدبر تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن چونکہ اس کے حکم سے فرشتے اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے اس حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ پورا کرواتا ہے تو اس لیے یہاں ان فرشتوں کو بھی مدبر کہا گیا ہے يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّعَجِفَ جس دن کانپنے والی کانپے گی یعنی قیامت کا دن اور یہاں کانپنے والی سے مراد پہلی مرتبہ سور فونکا جائے گا جو پہلا نفخہ ہوگا جو اسرافیل علیہ السلام جو پہلی بار سور فونکیں گے تو اس سے ظاہرے کی سارے جاندار اس وقت جتنے روح زمین پر ہوں گے سب مر جائیں گے سب فنہ کے گھاٹ اتر جائیں گے اللہ نے اس کو کانپنے والی سے تعبیر کے کیونکہ پوری کائنات جو ہوگی وہ ایک طریقے سے وائبریٹ ہو جائے گی کانپ جائے گی بھوچال آ جائے گا یعنی جب دوسری مرتبہ حضرت اسرافیل سور پھوکیں گے تو اس کے بعد سارے لوگ جو ہے وہ زندہ ہو جائیں گے اور میدان محشر کی طرف اکٹھا ہوں گے قلوب یومئد واجفہ اس دن لوگوں کے دل جو ہوں گے وہ خوف اور ازتراب اور ٹینشن سے دھڑک رہے ہوں گے اب سارہ خاشعہ لوگوں کی جو آنکھیں ہوں گی وہ ڈری ہوئی ہوں گی آنکھوں سے خوف جھلک رہا ہوگا یقولون ائننا لمردودون فی الحافرہ لوگ کہیں گے کیا ہم پہلے جیسی حالت میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے یعنی یہاں وہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو قیامت کا انکار کرتے تھے وہ مشرقین وہ کفار مکہ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے وہ کیا کہتے ہیں ائننا لمردودون فی الحافرہ کیا ہم پہلے جیسی حالت پر لوٹائے جائیں گے حافرہ کا ایک مطلب پہلے جیسی حالت بھی ہو سکتا ہے اور حافرہ کا دوسرا مطلب جو ہے یہ حفر کے معنی خودنا یعنی اس سے قبر بھی مراد ہو سکتی ہے یعنی کیا قبر میں جب ہم مر جائیں گے دفن ہو جائیں گے تو پھر ہمیں پہلے جیسی زندگی دی جائے گی پھر ہم لوٹائے جائیں گے کیا جب ہم بوسیدہ ہڈی ہو جائیں گے اضام کے معنی ہوتے ہڈیاں اور نخیرہ کے معنی بوسیدہ پرانی کیا جب ہم بوسیدہ اور پرانی ہڈیاں ہو جائیں گے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت دوبارہ لوٹائے جائے گا اس وقت جو دوبارہ لوٹائے جائے گا تو یہ تو بڑا خسارے کا سودا ہوگا بہت گھاٹے کا سودا ہوگا اس وقت جو ہے ایک زبردست ڈانٹ کی آواز آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غزب کا ایک اظہار ہوگا اور ایک بہت زبردست آواز آئے گی امام ابراہیم التیمی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھائے گا یعنی قیامت کا جو دن ہوگا اس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غصے کی حالت میں ہوگا ایک زبردست ڈانٹ کی آواز ہوگی اور اس کے بعد یہ سب کے سب لوگ ایک چٹیل میدان میں ہوں گے ساہرہ کے معنی ایک چٹیل میدان اصل میں ساہرہ کا جو لفظ ہے یہ سہر سے بنا ہے سہر کے معنی ہوتے جاگنا چونکہ انسانوں کی اور مخلوقات کے سونے اور جاگنے کا کام اسی روئے زمین پر ہوتا ہے اس لئے یہ زمین کو بھی روئے زمین کو بھی ساہرہ عربی میں کہا جاتا ہے حل اتاک حدیط موسیٰ اے نبی کے آپ کے پاس موسیٰ کی خبر آئی اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ جب ان کے رب نے ان کو وادی مقدس طوا میں پکارا یہ طوا وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے پہلی بار کلام کیا اور ان کو نبوہ سے سرفراز فرمایا یہ سہرہ سینہ کے اندر ایک جگہ ہے جس کا نام طوا ہے اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وادی مقدس میں دا سیکریٹ ویلی طوا کے اندر ان سے خطاب کیا ان کو پکارا اِذْ هَبْ اِلَى فِرَعُونَ اِنَّهُ تَغَا اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ فرعون بہت سرکش ہو گیا ہے فَقُلْ حَلَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّ اور فرعون سے کہو کہ کیا تمہارے لیے گنجائش ہے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنا تذکیہ کرو صدر جاؤ اپنی اصلاح کرو اپنے آپ کو پاک ساب کرو وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَقْشَا اور کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے رب کی طرف تمہاری رہنمائی کروں اور تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑی نشانی دکھائی بڑی نشانی سے مراد یہاں وہ موجزات ہیں جو پہلی ملاقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دکھائے تھے ایک تو اپنے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایک سفیدی خاص طور سے عطا کی تھی اس کا انہوں نے اظہار کیا تھا اور ایک اپنے اصا کو انہوں نے زمین پر ڈالا تھا جو سام بن گیا تھا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑی نشانی دکھائی فَكَذَّبَ وَعَصَى لیکن فرعون نے جھٹلایا اور نافرمانی کی موسیٰ علیہ السلام کو رسول مہننے سے انکار کیا اور نافرمانی کی ثُمَّ اَتْبَرَ يَسْعَى اور پھر اس کے بعد پلٹا اتْبَرَا کے معنے پلٹا يَسْعَى دوڑنے لگا کوشش کرنے لگا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کیسے کروں ان کو جھوٹا کیسے ثابت کروں ان کو غلط کیسے ثابت کروں اس کے لئے خوب شٹرگل کرنے لگا محنت کرنے لگا فَحَشَرَ فَنَادَا تو فرعون نے لوگوں کو جمع کیا اور پھر پکارا فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى اور کہا کہ میں تم سب کا ربِعَلَى ہوں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں یہ فرعون کا دعویٰ تھا کہ وہ اپنے آپ کو رب نہیں ربِعَلَى کہتا تھا سب سے بڑا میں تمہارا رب ہوں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو پہلے اور بعد والے آخرہ کا مطلب بعد والے اولہ کا مطلب پہلے پہلے اور بعد والے تمام لوگوں کے لئے عبرت بنا دیا اللہ تعالی نے اس سے ایسا انتقام لیا کہ اس کو ساری دنیا کے سرکش لوگوں کے لئے اللہ تعالی نے ایک نمونہ بنا دیا ایک عبرت بنا دیا بے شک اس کے اندر عبرت ہے ہر اس آدمی کے لئے جو ڈرے اس میں ایک طریقے سے جو کہ یہ مکی صورت ہے تو کفار قریش کو کفار مکہ کو ایک وارننگ دی جا رہی ہے کہ تم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر انکار کیا اور ان کو جھٹلایا تو تمہارا بھی وہی انجام ہو سکتا ہے جو فرعون کا ہوا تھا اس کے بعد اللہ تعالی نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو معات کا انکار کرتے ہیں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں اور جن کو یہ بہت مشکل لگتا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو دوبارہ مرنے کے بعد کیسے دوبارہ زندہ کرے گا اللہ نے فرمایا اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا کیا تمہاری پیدائی زیادہ مشکل ہے اَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا یہ آسمان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے اس کو اللہ تعالی نے بنایا ہے رَفَعَ السَّمْ قَهَا اور آسمان کی جو چھت ہے جو سیلنگ ہے اس کو اللہ تعالی نے بلند کیا فَسَوَّهَا پھر اس کو ٹھیک ٹاک کیا یعنی ٹھیک ٹھیک کرنے سے مرادی ہے کہ اس میں ستارے اور سورج اور یہ سارا سشتم اللہ تعالی نے اس کے اندر بنایا وَأَغْتَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاها اور اللہ تعالی نے اس کی رات کو یعنی دنیا کے اندر جو رات ہے رات کو تاریخ بنایا وَأَخْرَجَ ضُحَاها اور اس کا دن نکالا دن کو روشن کیا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ ضَحَاها اور اس کے بعد اللہ تعالی نے زمین کو ہموار کیا زمین کو رہنے کے قابل بنایا دیکھیں زمین کی پیدائش آسمان سے پہلے ہوئی ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے دوسرے مقام پر سورہ حامی و سجدہ کی آیت نمبر نو اور دس میں ذکر کیا ہے لیکن زمین کو رہائش کے قابل جو بنایا یعنی زمین کے اندر سے پانی کے جو چشمیں نکلے پانی نکلا اور زمین سے جو نباتات اور ویجیٹیبلز جو نکلیں یہ سارا کام بعد میں ہوا لیکن زمین پہلے پیدا کیا اللہ تعالی نے تو یہاں جو کہا والارض بعد ذالک دہاہا زمین کو اللہ تعالی نے آسمان کے بعد رہنے کے قابل بنایا پہلے زمین بنائی گئی لیکن رہنے کے قابل بعد میں بنائی گئی کیسے بنائی گئی اخرج منہ ماءہا ومرعاہا اللہ تعالی نے زمین سے پانی کو نکالا ومرعاہا اور زمین سے جانوروں کے جو چرنے کی چیزیں ہیں جو چارہ ہے وہ نکالا والجبال ارساہا اور اسی طریقے سے پہاڑوں کو اللہ تعالی نے زمین میں مضبوطی سے سٹھ کیا مطاع لکم ولئنعامکم یہ تمام چیزیں تمہارے لئے بھی مطاع ہیں فائدے کی چیزیں ہیں اور تمہارے جانوروں اور چوپائیوں کے لئے بھی ہیں اس کے بعد اللہ تعالی نے قیامت کا تذکرہ کرتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ طَوْمَتُ الْقُبْرَى جب بڑی مصیبت آئے گی یعنی قیامت کا دن آئے گا يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى اس دن انسان یاد کرے گا ان تمام چیزوں کو جو اس نے دنیا میں کیا ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى اور جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا ان تمام لوگوں کے لئے جو دیکھیں گے یعنی مومن بھی جہنم کو دیکھیں گے اور کافر بھی دیکھیں گے کافر جو ہے وہ دیکھ کر کے افسوس اور حسرت کا اظہار کرے گا اور مومن اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالی نے اس جہنم سے ہمیں بچا لیا فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا تو جو آدمی سرکشی اختیار کرے گا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا آخرت کے اوپر فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى اس کا ٹھیکانہ جہنم ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا جس کے دل میں یہ ڈر ہوگا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے ایک دن کھڑے ہونا ہے حساب دینا ہے وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے گا ایسا نہیں ہوگا کہ جو بھی دل میں خواہشات پیدا ہو وہ کام کرے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے گا وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى اپنے نفس کو خواہشات سے روکے گا فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى تو ایسے انسان کا ٹھیکانہ جنت ہوگی يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کے قیامت کا وقوع کب ہوگا قیامت کب واقع ہوگی قیامت کب ہوگی فِي مَأَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا اے نبی اس کے ذکر کرنے کا آپ کو کہاں اختیار ہے اس کے ذکر کے سلسلے میں آپ کیا ہیں آپ کو آثارٹی نہیں ہے کہ آپ بتا سکیں کہ قیامت کب آئے گی اِلَا رَبِّكَ مُنْتَحَا اس کے علم کی جو انتہا ہے اس کی نولیج کا جو انڈ ہے وہ آپ کے رب کے پاس ہے یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف کی آیت نمبر 187 میں فرمائی تَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ قیامت بہت بھاری ہوگی آسمانوں اور زمین میں لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَحْ بِلْقُلْ اَچَانَكَ آئے گِ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّنْ عَنْهَا اے نبی لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں ایسے سوال کرتے جیسے آپ کو قیامت کے بارے میں معلوم ہیں قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ آپ جواب دے دے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے اور صحیح بخاری کی آپ وہ حدیث دیکھیں پچاس نمبر کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی نو نمبر کی حدیث ہے جب حضرت جبرئین نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے جتنا تم جانتے اتنا میں جانتا ہوں قیامت کا ایکزیکٹ علم نہ تمہیں ہے نہ مجھے ہے تو اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا علم کی انتہا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اِنَّمَا أَنْتَ مُنْزِرُ مَنْ يَقْشَاهَا اے نبی آپ تو قیامت سے ڈرانے والے ہیں ہر اس آدمی کو جو قیامت سے ڈرے قَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَطُوا إِلَّا عَشِيَّةً اَوْدُحَاهَا اور قیامت جب آ جائے گی تو یہ لوگ گویا کہ جس دن قیامت کو دیکھیں گے تو گویا کہ ایسا معاملہ ہوگا لَمْ يَلْبَطُوا کہ دنیا میں یہ نہیں ٹھہرے إِلَّا عَشِيَّةً اَوْدُحَاهَا مگر عشیہ یا دُحا عشیہ کہتے ہیں زہر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کا ٹائم یعنی دوپہر سے شام تک کا ٹائم اس کو عربی میں عشیہ بولتے ہیں اور دوحا بولتے ہیں سورج نکلنے سے لے کر زہر کے وقت تک یعنی صبح سے لے کر دوپہر تک کا وقت یا دوپہر سے لے کر شام تک کا وقت اتنا سخت ہوگا قیامت کا دن کہ قیامت کے دن کو دیکھنے کے بعد ان لوگوں کو ایسا لگے گا کہ دنیا میں تو بس ہم نے اتنا ہی ٹائم گزارا ہے صبح سے دوپہر تک یا دوپہر سے شام تک کا ٹائم ہم نے گزارا ہے یہ قیامت کے دن کی سختی کا عالم ہوگا تو ناظرین یہ تھی سورت النازیات سورت النازیات سے ہمیں کیا لیسنس ملتے ہیں کیا سبق ملتے ہیں سب سے پہلا جو سبق ہمیں ملا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی دعا کریں ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہمارا خاتمہ اچھا فرما ہے اس لئے کہ اللہ نے اس سورت کے شروع میں فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْتَ کافروں کی جانیں بڑی سختی سے نکالی جاتی ہیں مومینوں کی جانیں بڑی نرمی سے نکالی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ صحیح فرمائے اچھا خاتمہ فرمائے اس کے بعد دوسرا سبق اس سورت کریمہ میں یہ ملا کہ دعوت و تبلیغ میں ہمیں بہترین اسلوب اپنانا چاہیے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرون جیسے سرکش اور ظالم کے پاس بھیجا اور کہا کہ اس سے جا کر کہو فَقُلْ حَلَّكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّ اے فرون کیا تیرے لئے گنجائش ہے کہ تُو صدر جائے یعنی فرون جیسے ظالم کو بھی نصیحت کی جا رہی ہے تو پتا چلا کہ دعوت میں ہمیشہ ناسحانہ اور بہترین اسلوب اپنانا چاہیے اسی طریقے سے تیسرا سبق یہ میرا اس صورت کریمہ سے کہ انسان کتنا ہی سرکش کیوں نہ ہو جائے اسے حق کی دعوت پہنچانا ضرور چاہیے اسے حق کی دعوت ضرور پہنچائی جائے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ فرون کے پاس اور اس کو نصیحت کرو وہ بہت سرکش ہو گیا ہے تو جب فرون کو نصیحت کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ آج کے دور کے جو سرکش ہیں فرون سے تو کم تر ہی ہوں گے تو ہر بڑے سے بڑے سرکش تک بھی حق کی آواز پہنچے ہمیں اس کے لئے کوشش کرنی چاہیے اور چوتھا اور آخری سبق کی صورت کریمہ سے ہم کو یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو احساس ہے جواب دہی کا جو احساس ہے وہ ہمیشہ ہمارے اندر ہونا چاہیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے تو یہ تھی صورت النازیات اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد جو تیسویں پارے کی جو تیسری صورت ہے اور جو نمبرین کے اعتبار سے اٹی نمبر کی آیت ہے اسی نمبر کی آیت ہے صورت عباس ہے یہ اور اس کے اندر ٹوٹل بیالیس فورٹی ٹو آیتیں ہیں یہ بھی مکی صورت ہے عباس آوہ تولہ عباس آوہ تولہ یہ اس کی پہلی آیت ہے اسی عباس سے اس کا نام صورت عباس پڑھا ہے عباس کے معنی ہوتے ہیں چہرے پر ناغواری کا اظہار کرنا عباس و تولہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے چہرے پر ناغواری ظاہر ہوئی و تولہ اور انہوں نے روک فیر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک فیر لیا کس بات پر ان جاءہ الاما اس بات پر کہ ان کے پاس ایک اندھا انسان ایک نابینہ انسان آیا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّ اور اے نبی آپ کیا جانتے ہیں آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ انسان اپنا تذکیہ کرنے کے لیے اپنی اصلاح کرنے کے لیے اپنے آپ کو گندگیوں سے صاف کرنے کے لیے آیا تھا اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعْهُ الذِّكْرَ یا وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے آیا تھا شاید اس کو نصیحت کوئی فائدہ پہنچا دیتی اَمَّا مَنِ اسْتَغْنَا جو شخص لا پرواہی کر رہا ہے بے نیازی برت رہا ہے فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّ تو اے نبی اس کے تو آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے آپ بہت سارے جتن کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں وَمَا عَلَيْكَ اللَّهِ يَزَّكَّ جبکہ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے اللہ يَزَّكَّ کہ اگر وہ اپنا تذکیہ نہیں کرتا ہے وہ نہیں صدرتا ہے تو آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ اس کو صدار دیں وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَ لیکن جو انسان آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آتا ہے وہو یقشا اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہے فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَحَا تو آپ اس سے بے توجہی برتے ہیں اس پر وہ اٹینشن اور وہ توجہ نہیں دیتے ہیں جو دینی چاہیے یہ اصل میں جو سور عبس کے شروع میں یہ بات کہی گئی ہے اس کا جو شان نزول ہے شان نزول کا مطلب ہوتا ہے کسی آیت کے نازل ہونے کی ریزن کیا تھی بہت ساری آیتوں کے پیچھے ایک خاص کانٹیشٹ ہوتا ہے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اسی کو شان نزول کہا جاتا ہے ترمیزی کی کتاب تفسیر کے اندر 3331 331 نمبر کی حدیث ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ عبداللہ ابن ام مقتوم جو نابینہ تھے ان کے بارے میں آیتیں نازل ہوئیں یہ اللہ کے رسول کے پاس ایک مرتبہ آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ارشدنی اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجئے اور اللہ کے نبی کے پاس اس وقت مشرقین کے بڑے بڑے سرداروں میں سے کوئی ایک بڑا سردار موجود تھا فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرض عنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ام مقتوم سے اعراض کرنے لگے ان کو دیکھ کر کے اپنا مو موڑنے لگے اور اپنی توجہ اس بڑے سردار کی طرف آپ نے کر لی اور آپ کہنے لگے جس سردار کو آپ سمجھا رہے تھے اس سے آپ کہنے لگے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ بات تم کو سمجھ میں آ رہی ہے اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے فیقول اللہ اور وہ سامنے والا کہہ رہا تھا نہیں مجھے کوئی حرج نہیں سمجھ میں آ رہا ہے ففی حادہ انزل اسی موقع پر یہ آیت کریمہ اسی واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو اس سے ایک سبق بھی دیا گیا کہ دعوت و نصیحت میں دعوت و ذکر کے کام میں ہمیں اس بات کا یعنی ڈسکرمنیشن نہیں کرنا ہے فرق نہیں کرنا ہے کہ چھوٹا اگر انسان ہے غریب انسان ہے تو ہم اس پر توجہ نہ دیں بڑے لوگوں پر توجہ دیں یہاں اس طرز عمل کی یعنی مضمت کی گئی اور اس طرز عمل کو صحیح نہیں کہا گیا ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا کلا انہا تذکرہ ہرگز نہیں اے نبی یہ آپ کا طرز عمل ہرگز ٹھیک نہیں ہے درست نہیں ہے اس نابینا کے آنے کے بعد آپ کے چہرے پر جو ناغواری آئی آپ نے اپنا جو رخ مور دیا یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے انہا تذکرہ قرآن کی جو آیتیں ہیں یہ تو ریمائنڈر ہیں یہ تو نصیحت ہیں یہ تو یاد دہانی ہیں فمن شاہ اذکرہ تو جو چاہے اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے جو چاہے اس قرآن کو یاد کرے فی صحف مکرمہ اور یہ قرآن جو ہے یہ بڑے ہی باعزت صحیفوں میں لکھا گیا ہے یہ آنرڈ شیٹس کے اندر اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے مرفوعت متحرہ جو بہت بلند ہیں اور بہت پاک اور صاف ہیں مرفوعت ان کا مطلب ہوتا ہے بلند اور متحرہ کا مطلب ہوتا ہے پاک صاحب یعنی ہر قسم کی گندگی سے بھی قرآن کی یہ آیتیں اور صورتیں پاک ہیں اور کسی قسم کی زیادتی اور کمی سے بھی یہ آیتیں پاک ہیں ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہو سکتی کوئی بیشی نہیں ہو سکتی کوئی تحریف نہیں ہو سکتی کوئی ان کے اندر چینجنگ اور ایڈیٹنگ نہیں ہو سکتی ہے بی ای دی سفرہ اور یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں یہ ایسے سفیروں کے ایسے ایمبیشڈرز کے ایسے قاسدوں کے ہاتھوں یہ زمین پر نازل ہوئی ہیں کہ رام امبررہ جو بڑے بائزت بڑے آنرڈ ہیں اور بڑے نیک لوگ ہیں یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کہا بیعیدی سفرہ یہ قرآن ایسے سفیروں کے ذریعے آیا ہے جو بڑے بائزت اور بڑے نیک ہیں ایک تو اس سے مراد ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں اور امام وحب بن منبی نے اس کی تفسیر کی ہے ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے مراد اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی سے قرآن لے کر کہ صحابہ نے امت تک پہنچایا تو وہ قرآن کے ایک طریقے کے ایمبیشڈر اور قاسد صحابہ بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا یہ حضرت وحب بن منبی نے یہ تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد نبی کے صحابہ ہیں گویا کہ صحابہ کی عظمت پر بھی یہ قرآن کی آیت دلالت کرتی ہے اچھا قرآن کریم کے ایمبیشڈر اور قرآن کریم کو پہنچانے والے قاسدین کی یہ کوالیٹی بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اشارہ کیا کہ جو آدمی قرآن کا حافظ ہو یا جو آدمی قرآن کا عالم ہو اس کے اقوال اور افعال صحیح ہونے چاہیے وہ کرامی بررہ ہونا چاہیے وہ بہترین ہونا چاہیے وہ نیک ہونا چاہیے اسی لئے آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری کی 4937 اور صحیح مسلم کی 798 نمبر کی حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے وہ حافظ لہو اور وہ قرآن کا حافظ ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بہترین جو صفیر ہوں گے اور قاسد ہوگے ان کے ساتھ ہوگا اور جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ قرآن کا پڑھنا اس کے لئے دشوار ہوتا ہے یعنی اس کے زبان سے صحیح طریقے سے حروف ادا نہیں ہوتے ہیں پھر بھی وہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے فَلْهُ عَجْرَانَ تو اس کو ڈبل سواب ملے گا تو یہ قرآن کریم کی عظمت اور اس کے پڑھنے والے کی فضیلت ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ انسان قتل ہو جائے انسان ہلاک ہو جائے انسان پر لعنت ہو مَا أَكْفَرَ انسان کتنا ناشکرہ ہے اس سے وہ انسان مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے طرف لوٹائے جانے کا انکار کرے جو مات کا منکر ہو جو قیامت کا منکر ہو مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ کس چیز سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا مِنْ نُطْفَةٍ ایک نُطْفے سے ایک اسپرم کے ڈراؤپ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا خَلَقَهُ فَقَدَّرَ اس کو پیدا بھی کیا اور پھر اس کی تقدیر بنائی اس کے زندگی کا سارا نظام درست کیا ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے کو آسان کر دیا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا خیر ہے کیا شرح ہے سب کے راستے اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے بلکل کلیر کر دیئے ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَكْبَرَ پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو موت بیتی اور اسے قبر میں پہنچا دیا ثُمَّ اِذَا شَاءَ انشَرَ اور پھر قبر سے اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھائے گا اسے زندہ کرے گا کَلَّا لَمَّا يَقْدِمَا أَمَارَ ہرگز نہیں انسان نے ابھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا نہیں کیا فَلْيَنْذُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ تُعَامِ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے جو وہ کھانا کھاتا ہے جو اناج کھاتا ہے اس پر غور کرے اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ السَّبَّا کہ ہم نے آسمان سے پانی کو ڈالا ہے پانی کو برسایا ہے ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا پھر ہم نے زمین کو پھاڑا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبَّا اور زمین کے اندر سے ہم نے دانے اُگائے حَبَّا دانے کو بلتے ہیں اناج کے دانے ہم نے اُگائے وَعِنَبَا وَقَضْبَا اور انگور ہم نے اُگایا اور ترکاریاں ہم نے ویجی ٹیبلز ہم نے اُگائے وَزَيْتُونَ وَنَخْلَا اور ہم نے زیتون کو اُگایا اور خجور کو اُگایا وَحَدَائِقَ غُلْبَا اور بڑے گھنے باغات غُلْبَا کے معنی یعنی جن باغوں میں دھیر سارے پیڑھ ہوں حدائق حدیقہ کی جمعہ حدیقہ کے معنی گارڈن بھگیچا گھنے باغات ہم نے اُگائے اور پیدا کیے وَفَاقِحَتَوْا وَعَبَّا اور ہم نے میوے اُگائے اور عَبَّا عَبَّا کے معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عَبَّا سے مراد عَبَّا عربی میں کہتے ہیں زمین سے نکلنے والے وہ پودے جو انسانوں کے کھانے کے قابل نہیں ہوتے جو جانور کھاتے ہیں جانوروں کا جو چارہ ہوتا ہے اس کو عربی میں عَبَّا کہا جاتا ہے عَبَّا کہا جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین سے میوے نکالے اور جانوروں کے چارے کو نکالا اس کے بعد فرمایا یہ جو چارہ ہے یہ جو اناج ہے یہ تمام چیزیں تمہارے لئے بھی اس میں فائدہ ہے اور تمہارے چوپائیوں کی بھی اس کے اندر غزہ اور خوراک موجود ہیں فَإِذَا جَاءَتِ السَّاقْخَ تو جب چھیک چھیک مارنے والی آئے گی چھیک مارنے والی سے مراد یعنی قیامت کا دین ہے اور اس کو ساقھا اس لئے کہا گیا کہ وہ اتنی تیز آواز آئے گی کہ وہ کانوں کو یعنی کانوں کے پردے پھار دے گی ایسی چھیک کی آواز ہوگی تسخل اسما کے کانوں کے پردے اس کے سن کر کے پھڑ جائیں گے یعنی اتنی زوردار آواز ہوگی فَإِذَا جَاءَتِ السَّاقْخَ جب چھیک مارنے والی آئے گی يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِي جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا وَأُمِّهِ وَأَبِي اور اپنی ماں سے بھاگے گا اپنے باپ سے بھاگے گا وَسَاحِبَتِهِ وَبَنِي اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنی اولاد سے بھاگے گا لَكُلْ اِمْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَيْدٍ شَانٌ يُغْنِي ہر ایک کے لیے اس دن الگ ایک شان ہوگی جو اس کو دوسروں سے بے نیاز کر دے گی ہر انسان کے ساتھ نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی دوسرے کی طرف توجہ نہیں دے گا سحی بخاری کے اندر کتاب الرقاق کی چھ ہزار پانچ سو ستائیس نمبر کی حدیث ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو شرون حفات عرات غرلا قیامت کے دن جب تمہیں میدان محشر میں جمع کیا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ ننگے سر ہوں گے ننگے بدن ہوں گے اور غیر مختون ہوں گے خطرہ نہیں ہوا ہوگا لوگوں کا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ماملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں تو اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ہر ایک کے لیے ایک ایسی حالت ہوگی شان کے معنی حالت سیچوئیشن جو دوسروں سے اسے بے نیاز کر دے گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ چہرے قیامت کے دن برائٹ ہوں گے روشن ہوں گے چمک رہے ہوں گے ہس رہے ہوں گے اور خوشخبری جو ان کو ملنے والی ہے اس کی وجہ سے خوش ہوں گے اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کے اوپر ڈشٹ ہوگا گرد و غبار ہوگا ملکو چیل ہوگا ان کے چہرے گرد و غبار سے اٹے ہوں گے اور ایک تو چہرے پر ڈشٹ ہوگا اور اس کے بعد بلیکنس ہوگی چہرے پر کالا پن ہوگا سیائی ہوگی یہ کن لوگوں کے چہرے ہوں گے یہ کافروں کے چہرے ہوں گے یہ فاجروں کے چہرے ہوں گے یہ اللہ کا انکار اور اللہ کی دین کا انکار کرنے والوں کے چہرے ہوں گے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے چہرے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن کی اس ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے سورة عبس آپ نے مکمل اس کا ترجمہ اور تفسیر سنا ہے اس سورت کریمہ سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے سب سے پہلا سبق جو ہمیں ملا کہ قرآن کریم کی اس سورت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطعاف فرمایا جارہا ہے اللہ کے نبی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرز عمل کو غلط قرار دیا جارہا ہے کہ اے نبی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے چودہ سو سال پہلے یہ واقعہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خطا ہوئی ایک ایسا معاملہ ہوا جو اللہ تعالیٰ نے جس کو نامناسب قرار دیا اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اطعاف فرمایا اپنے نبی کو منع کیا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا کلام نہیں یہ اللہ کا کلام ہے اس لئے کہ اگر نبی کا کلام ہوتا یا کسی انسان نے اپنی طرف سے بنایا ہوتا تو وہ ایسی بات اس کلام کے اندر ذکر نہ کرتا جو اس کے خلاف کہی گئی ہے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرز عمل اور آپ کی ایک ایک ایکٹیویٹی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مناسب نہیں تھی وہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے یہ قرآن کریم کی حقانیت اور اس کی صداقت اور اس کی سچائی کی ایک دلیل ہے دوسرا سبق ہمیں اور آپ کو یہ ملا کہ ہم قیامت کے دن کی تیاری کریں جس دن قیامت آئے گی اور انسان اپنے ماں باپ اپنے بھائی بہن اپنے بیوی بچے سب کو چھوڑ کر کے بھاگے گا اور نفسی نفسی کا حالب ہوگا اس دن کی ہم دنیا میں تیاری کر لیں اور ایک سبق یہ ملا کہ ہم ایسے نیک عامال کریں ایسی ہم کوششیں اور محنت کریں کہ قل قیامت کے دن جو ہے ہم ان کو جب ہم یاد کریں جس دن انسان یاد کرے گا اس نے دنیا میں کیا عامل کیا ہے تو ہم جو اچھا عامل کی ہوں گے نیک عامل کی ہوں گے کل قیامت کے دن ہم اس کو یاد رکھیں گے سور عبس سے یہ چند نصیتیں اور سبق ہمیں ملتا ہے یہ آج کا دوسرا اپیسوڈ تھا تفسیر قرآن کا جس میں ہم نے سورت النازیات اور سورت عبس ان دو سورتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی ہے اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی اس پر غور کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ